اسلام علیکم دوستو پٹرول کا بہران آنے والا ہے یعنی کہ پٹرول کی بھی لوٹ شیڈنگ شروع ہونے والی ہے جیسے کہ گیس کی ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ پٹرول کی قیمت میں تیس رویت تک کا اضافہ بھی ہونے والا ہے اور وہ کس طرح ہوگا؟ اگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستو آل آئل ڈیلر اسوسییشن کا کہنا ہے کہ ان کا حکومت کے ساتھ معایدہ ہوا تھا جس میں چھ فیزر تک مارچن کی یقین دہانی کرائی گی تھی لیکن اب حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے جس کی وجہ سے آئل ڈیلر اسوسییشن والوں نے ہرطال کا اعلان کر دیا ہے اور پچیس نومبر کو ملک بر کے تمام پٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت سوائی تسلیوں کے اور کچھ نہیں کر رہی جس پر ہم ہرطال کرنے پر مجبور ہیں اور مطالبات نہ مانے گے تو ہرطال کو لمبا بھی کیا جا سکتا ہے دوستو دوسری طرف حکومت بہت جال تیس روی کا پٹرول میں اضافہ کرنے والی ہے وہ کس طرح سے ہوگا ہر مہینے پانچ پانچ روپے یا سات سات روپے بڑھائے جائیں گے اس طرح مجموعی طور پر پانچ یا تین یا چار مہینے میں آپ کا پٹرول تیس روپے بڑھ جائے گا یعنی کہ کہنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اب مہنگائی کے توفان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کیونکہ جب پٹرول مہنگا ہوگا تو آٹومیٹکل ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو چاہیے کہ ان سے مذاکرات کریں اور یہ مسئلہ خل کریں ورنہ پٹرول کے بینہ تمام قربار رک جائیں گے پچیس نومبر کو ہرطال ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو بات کی بات ہے لیکن آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ پچیس نومبر سے پہلے اپنی گاڑی اور پائک میں پٹرول ڈلوالیں اور ان کی ٹینکیاں فل کروالیں پتہ نہیں پھر پٹرول کم ملے گا دوستو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم اپنی جگہ بضبوطی سے کھنے ہیں اب وہ کونسی جگہ ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے غریب غریب سے غریبتار ہوتا جا رہا ہے اور ہمیر امیر سے امیر ساتھ ہوتا جا رہا ہے لیکن حکومت کو کچھ نظر نہیں آ رہا حکومت یہی کہہ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے سب بہتر ہے دوستو گیس کی لوٹ شیڈنگ جا رہی تھی پٹرول مہنگے سے مہنگا ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک خوشخبری اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ بجلی بھی نیکسٹ منگ مہنگی ہونے جا رہی ہے یعنی کہ بجلی کے نرک بھی بڑھنے جا رہے ہیں لاسک میں دوستو میں صرف ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے چودہ مہینے ناچ ناچ کر نیا پاکستان بنایا کہ اب گھبرانہ ہے یا نہیں گھبرانہ